ہو جاؤ ہائی سوئے گا کیسے آبی پہلے ماحول کی خطرناکی بتا دی کہ چالیس آدمی خوخار تلواریں لیے گھرم کو گھیرے کھڑے ہوں گے کہ سبو اٹھتے ہی جسم کا ٹکڑے ہو جائیں اور کہہ رہے ہیں تم میرے بستر پر سو جاؤ تو علی یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کے رسول یہ بتائیے لیکن یہی سے آپ کو علی کے سونے کا راست نہیں لے گا پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ خدا کے رسول یہ بتائیے کہ میں اگر آپ کے بستر پر سو جاؤں لیکن وہ بھی وہ جنہ دورہ رہے ہیں کہ میں اگر آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر میرے بستر پر سو گے تو اللہ مجھ جان کو بچا لے گا اس سے پہلے سب ہزار تکشیر اسلام میں مطنون ہو گیا مستحب ہو گیا ملے ملے کیا آپ نے تو اب کیا آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے گی تو میں سویا جاتا ہوں لیکن آج نہیں بنے اب آپ سمجھ لیے بات کو میرے پاس ایک بیگ اور ایک بیگ وہ اس بیگ میں زندگی بھر کی کمائی کئی لاکھ روپیا وہ میں آگیا کراچی کراچی بتا آپ جانتے ہیں صورتحال کیا ہے مجھے پتا ہی تھا نیا نیا فس گیا وہاں تو سو روپے کے لیے آج میں قتل ہو جاتا ہے اس میں لاکھوں روپے بھرے ہوئے سے مجھے ٹانزیٹ مہیا تھا فرشی نکل کے شہر میں آگیا اب لوگوں نے بتایا کہ ہسے جان نہیں بچے گی رات کو کسی ہوتل میں بھی رہوں گا تو تہلتا رہوں گا نین نہیں آئے گی ارے بھریا یہ زندگی بھر ہی کمائی لاکھوں روپیا کون گھوسائے کراچن کو فلیشے کون بست ماردے کون پیسہ لے کے چلا جائے اور کیا آپ نے اتواز سے ایک مجھے دوست تھا امانتدار قابل اعتبار وہ آ گیا کہنا چھپکے سے تھیلہ مجھے دے تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی جب جانے لوگوں کے میں ائرپورٹ پہنچا دوں گا مجھے اصلا بھروسہ تھا جب وہ قیمتی تھیلہ چلا گیا تو خرراتے لے کر سونے لگا جو سونے لگا اس لیے کہ جو سرمایہ حیات تھا اس کے محفوظ ہونے کا اتنی نان ہو گیا سمجھے ہیں تو علی کی جان علی کے لئے سرمایہ حیات نہ تھی جان رسول علی کے لئے سرمایہ حیات تھی جب یہ معلومہ کہ یہ سرمایہ محفوظ کس کے پاس اللہ کے پاس اللہ دماغ کون اب نیند آگئی جسے کبھی نیند آگئی تھی اس سے نیند آگئی سو رہے ہیں یا کوئی میرے گھر کے دروازے پر ایک پسٹل لے کر کھڑا ہو جائے تو رات بہر ٹہلتے بھگر سے جائے کہ سون نہیں پاؤں گا وہاں چالیس سلمانے کھتری ہیں اور دیکھیں سونا کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے اب یہ اختیاری بات یہ ہے کہ میں نے یہ ہاتھ ادھر کر لیا یہ ہاتھ ادھر کر لیا پاؤں یوں کر لیا یہ پاؤں یوں کر لیا آپ کے لئے سو جائیے تو سو تو سکتا ہی نہیں آدمی اس وقت تک جب تک نفس کو اتمینان نہ ہو جب نفس پریشان ہوگا دل پریشان ہوگا تو انسان کو نیند آئی نہیں سکتی وہ زمانے میں سلیپنگ ٹیپیٹس تھی نہیں بائی کہ بہلے ہم فائب کھا کے آدمی سو جائے حلی مستر رسول پر چادر اوڑے پر سو رہے ہیں دیکھئے دیکھئے سونے کی دلیل یہ ہے کہ مطمئن ہیں اور مطمئن ہونے کلامت یہ ہے کہ اگر ڈر رہے ہوتے تو بار بار چادر اٹھا دیکھتے پھر چادر اٹھا دیکھتے پھر چادر اٹھا دیکھتے کوئی ہے تو نہیں اور کیا آپ نے لیکن ایک کروٹ نہ بدلی ایک مرتبہ چادر نہ پڑھتی کھوٹ فرماتے ہیں کہ جتنی گہری نیند مجھے شبہ حسرت آئی ہے گہری نیند جتنی ہے اتنی گہری نیند مجھے کبھی نہیں آئی ہے بس میرے مولا کے شان سب میرے مولا کے دیوانے بیٹھیں یہ حضرت آدمی سب ماشاءاللہ یہ بھی سب مولا کے دیوانے ہیں ایک جملہ سکروں گا کہ علی کی شان عجب شان ہے پیدا ہوئے تو آنکھیں بند تھیں نبی کی گود میں آئے تو آنکھیں کھول دیں شبہ حضرت آنکھیں کھولی بھی تھیں بستر پلیٹے آنکھیں بند کر لیں مگر کیا آنکھیں کھولنا تھا اور کیا آنکھیں بند کرنا تھا کہ نبی کی گود میں آنکھیں کھول کر نبی کا علم لے لیا اور بستر رسول پہ آنکھیں بند کر کہ اللہ کی رضا لے لی کیا آنکھیں بند کرنا تھی اور کیا آنکھیں کھولنا تھی ابھی حضرت سیدی و مولائی بل کلینٹن صاحب چند گھنٹے کے لیے پاکستان ترشیف لائے سے ہیں کورو ہے آپ نہیں اچھا میں بھی دیکھ رہا تھا ایک پلین آیا جو خاتون کمنٹیٹر تھی انہوں نے کہا کہ پلینٹن کا پلین آ گیا وہ پارک ہوا اس کی دم سے نوالکون کو لوگ نکلنا شروع ہو گئے پھر دوسرا پلین آیا اس پر لکھا بھائی یعنیتی اسٹیش سٹاپ امریکہ یادینا پلوں کو وہاں اب آ گئے اور ان لوگوں ساتھ حمزاد بھی ہوتے ہیں اس پلین میں باقی یہ کلینٹن کی صورت کا آدمی تھا وہ نکلنا ہوں وہ دیکھے دکھائی دے رہے ہیں وہ جو نکلے مالا وہ بھی کوئی اور سے پھر تیسرے پلین میں وہ جو بلینک اس پر لکھائی بنائی ان کا مقدر کتنا تھی بلینک سادہ اس پہ سے برامد ہوئے دیکھ رہے ہیں نا آپ جان کا خطرہ اتنی پیاری جان ہے دوسروں کی جان پیاری نہیں ہے لاتھوں کو مار دو وہ سب سوہے بللیاں ہیں اپنی جان بہت پیاری ہے کسی کو معلوم ہی نہیں کس پلین سے آ رہے ہیں سپر پاور کے نمائندے میں اور سپریم پاور کے نمائندے میں ایک فرق ہے یہ سپر پاور کو نمائندہ ہے اس کو بھی جان کے لالے پڑے میں ایک چھوٹے سمولت میں آ رہا ہے در کے مارے دم نکلا باہے ایک پلین آئے مالوہ آسپنی دوسرا پلین آئے مالوہ آسپنی تیسرے پلین سے برامت ہو رہے ہیں مگر جب حضور کے لئے آئے تو تنی کے واللہ ہو یاسم کا من الناس اے ہمارے رسول آپ کو کسی پہلے دار کے ضرورت نہیں ہے ہم خود آپ کا محافظ ہیں تو جو صحابے کرام حضور کی پہلے داری کیا کرتے ہیں تو انہوں کو آپ نے ہٹا دیا کہ بساباس سے پہلے دار وہ ہو گیا تمہارے پہلے داری کوئی ضرورت نہیں تو رسول راتوں کو دنوں کو باداروں میں جنگ کے میدانوں میں یوں ہی چودہ سیکوریٹی ہے اب آپ ذرا ملائضہ کیجئے تو کلنٹن عام طور پر جس پلین میں سبر کرتے ہیں اس کو سلائنگ فورٹریس کہا جاتا ہے کیا ماننے اورتا ہوا قلعہ سپر پاور کو اپنے نمائندے کے بچانے کے لیے فیرائٹ میں سلائنگ فورٹریس استعمال کرنا پہتا ہے